اسلام علیکم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں آزر ہیں ڈیورسٹی ایمنگ پلانٹس سے ایک نیا لیکچر آج آپ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنے جا رہا ہوں اور وہ ہے سب فائلم سپین اپسیڈا جیسے کہ آپ کو بدے دیر سٹوڈنٹ کے ہم نے شروع کیا تفائلم ٹرکو فائیڈز جس میں آپ کے ساتھ سارے کے سارے پودی ویسکولر پلانٹس آتے ہیں اس میں ہم دو سب فائلم پڑھ چکے ہیں سب فائلم سیل اپسیڈا اور سب فائلم لائک اپسیڈا آج جو ہمارا تیسرا سب فائلم ہے یا جو آپ کے ساتھ ٹرکو فائٹس کے اندرے جو تھرڈ گروپ ہے وہ ہے سپین اپسیڈا سپین اپسیڈا کے سارے پوائنٹس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے ایک چیز آپ لوگ ذہن میں آدھ رکیٹیر سٹوڈنٹ کے اس کو ہم دو اور نیمز بھی دیتا ہوں اور اس کا میں آپ لوگوں کو ریزن بھی دیتا ہوں کہ ہم سپین اپسیڈا کو وہ دو نیمز کس بیس پر دیتا ہے اچھا اس کو ہم نام دیتے ہیں نا ہور سٹیل اور سیکنڈ اس کو ہم ایک اور نام دیتے ہیں ایرترو فائٹس سو وٹ ڈی مین ریزن سپین اپسیڈا کو ہم ہور سٹیل اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ڈیر سٹوڈنٹ اس کے اندر جو پو دی آتا ہے فور اگزیمپل یہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں اس کا جو آپ کے ساتھ ایریل سٹیم نظر آ رہا ہے نا ایریل سٹیم ہے وہ بلکل گوڑی کی دن کی طرح دیکھتا ہے اس کا جو فیزیکل اپیئرنس ہے ایکسٹرنل پارٹ ہے اپیئرنس ہے وہ بلکل گوڑی کی دن کی طرح لگتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ہور سٹیل اور ایریل سٹیل کے ساتھ اس کو ایک سیکنڈ نام ہم ایرترو فائٹس دیتا ہے ہم اس کو ایرترو فائٹس اس لیے کہتا ہے کیونکہ ایرترو جائنٹس کو کہتا ہے فائٹس پلانٹس کو کہتا ہے اگر آپ بڑے ہور سے دیکھیں اس کا جو ایریل سٹیم ہے اس میں آپ لوگوں کو جگہ جگہ پہ سیگمنٹس نظر آتا ہے جس کو یہاں پر میں نے ریڈ مارکر سے ایڈیٹی فائی کیا ہے اس کو ہم نوڈز ریجن کہتا ہے نوڈز ریجن کہتا ہے سو دیر سٹیوڈنٹ چونکہ اس کے ایریل سٹیم کے اندر یہ جو سیگمنٹس ہوتے ہیں یہ ایک طرح ان کے جائنٹس ہے ہم یوں آسان الفاظ میں کہہ سکتا ہیں کہ اس کے ایریل سٹیم کے اندر جو سیگمنٹس ہیں نوڈز ہیں یہ بیسیپلی اس تمام سٹیم کو سیگمنٹس کے فارم میں کنیٹ کرتا ہے تو یہ ایک طرح اس کے جائنٹس ہو گئے تو ہم آسان ورڈز میں کہہ سکتا ہیں سفین آپسیڈا کا جو ایریل سٹیم ہے تو یہ جائنٹس سٹیم ہے کیونکہ اس کے اندر یہ جو آپ لوگوں کو جائنٹس نظر آتا ہے بلکل یہ اس کے آپ کے ساتھ جائنٹس ہیں سیگمنٹس ہیں نوڈز ہیں اور اسی جائنٹس کی وجہ سے انہی سیگمنٹس کی وجہ سے یا نوڈز کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس کا سٹیم جائنٹڈ ہے اور اسی جائنٹڈ سٹیم کی وجہ سے سفین آپسیڈا کو ہم سیکنڈ نام دیتے ہیں ایریتروفائٹس اچھا ڈیر سٹوڈن آپ لوگوں نے شوگر کین دیکھا ہوگا گنہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو گنے کا شوگر کین کا جو سٹیم ہے اس پہ آپ لوگوں کو وہ سیگمنٹس جائنٹس آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہو بہو یہاں پر بھی آپ کے ساتھ شگر کین کے سٹم کے طرح جائنٹس لگے ہوتے ہیں جگہ جگہ پہ اس جائنٹ ریجن کو ہم نوڈ بھی کہتے ہیں اور ہم نورمل اس سٹم کو نوڈڈ سٹم بھی ہم کہتے ہیں لیکن اس کے لیے سپیسیفک جو سیکنڈ ٹرم بھائی میں یوز ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں ڈیر سٹوڈن اس کے میمبر کیوں پر ہم بات کرتے ہیں سپنوب سڈر کے اندر دو مین جنسی ہیں دو مین ممبر ہیں جس میں اس ہے ایک آپ کے ساتھ ہے کیلومائٹس اور ایک آپ کے ساتھ ہے ایک اکوائزٹم لیکن ڈیر سٹوڈن کیلومائٹس جو اس کا گروپ ہے منپر ہے وہ یہاں پر میں نےکسٹینڈ دے گا ہے اکسٹینڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ٹوٹری آپ کے ساتھ ختم ہو چکے ہیں یہ ابھی آپ کے ساتھ لاؤسٹ ہو چکے ہیں یہ ابھی آپ کے ساتھ موجود نہیں یہ اگزیسٹ نہیں کرتا ہے جبکہ آپ کے ساتھ جو ایک وائزیٹم ہے نا یہ اب بھی آپ کے ساتھ لیونگ ہے یہ بیسکلی ارث پلانٹ پر موچود ہے اچھا یہ جو ایک وائزیٹم ہے نا یہ بیسکلی ایک سپیشی نہیں ہے یہ جینس گروپ ہے جینس ممبر ہے اور اس کے اندر تقریباً 20 سپیشیز انکلیوڈ ہے اپروکسیمیٹلی 1920 سپیشیز اس کے اندر آتا ہے اچھا اس کا ایک آپ لوگ شورٹ سا ٹرک جو ہے وہ آپ لوگ یاد رکھے ایک وائزیٹم جو ہے وہ بیسکلی آپ کے ساتھ ای سے شروع ہوتا ہے نا تو ہم نورمری ای کے لیے ایک لفظ یہاں پر لکھ لیتا ہے اگزیسٹ ادھر سے آپ لوگوں کو یاد رہے گا نا کہ اگزیسٹ کا مطلب ہے موجود ہونا تو ایٹ مین ایک وائزیٹم ایس دی ممبر آف سفائلم سفین آف سیڈا جو بھی آپ کے ساتھ لیونگ ہے ارث پلانٹ پر یہ آپ کے ساتھ موچھوتا ہے ممبر کے علاوہ جو آپ کے ساتھ نیکس ہیڈنگ ہے وہ پلانٹ بارڈی ہے اچھا بڑے غور سے سنیں یہ جو مکمل پلانٹ بارڈی یہاں پر وائٹ بورڈ پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا یہ سپورو فائٹ پلانٹ بارڈی ہے میں بار بار کہتا ہوں ٹرکو فائٹس میں جتنے بھی سب فائلم آتے ہیں پودے آتے ہیں اس کی پلانٹ بارڈی سپورو فائٹ ہے سپورو فائٹ کو پھر ہم ڈیفرنشیئٹ کرتے ہیں روڈز میں سٹم میں اور لیوز میں سپورو فائٹ پلانٹ بارڈی اس لیے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو سپور پرڈیو سنگ جنریشن ہے وہ آپ کے ساتھ ڈاومنیٹ ہے سپورو فائٹ اس لیے کہتا ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کے ساتھ سپورز بنتا ہے تو جن پودو میں جو جنریشن ڈاومیناٹ ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کا پلانٹ بارڈی بھی ہے سفنوپسٹیڈا کے اندرے جو ڈاومیناٹ سٹیج ہے وہ سپورو فٹک beatenatus ہے ہے سو ہم کہتے ہیں کہ اس کا جو پلان باڈی ہے وہ سپورو فائٹ ہے اور ہم سپورو فائٹ پلان باڈی کو ڈیفرنشیئٹ کرتے ہیں سٹم میں لیوز میں روٹ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سٹم بھی پریزنٹ ہے اس کے اندر لیوز بھی ہوتے ہیں اور اس کے اندر روڈز بھی ہوتے ہیں اب اس کے پلان باڈی کو جب ہم صحیح ویسے انڈرسینڈ کریں گے نا تو ہم اس کا سٹم روڈ لیوز کو الگ الگ انڈرسینڈ کریں گے یہاں پر جو سٹم ہے تو اگر آپ لوگ سٹرکچر میں دیکھیں تو اس یہاں پر آپ لوگوں کو نظر آ رہے دو قسم کے سٹم اور آر لیڈی آپ لوگوں نے پریویس سفائلم میں بھی پڑھا ہے اس میں بھی آپ کے ساتھ جو سٹم تھے نا وہ تو وہ دو ٹائپس کہتے ہیں ایک آپ کے ساتھ ہے انڈر گراؤنڈ ہوریزنٹل آپ کے ساتھ لائنگ کرتا ہے یہاں پر بھی اگر آپ لوگ دیکھیں میں نے بلو مارگر سے ایک سٹم مینشن کیا ہے جو آپ کے ساتھ بلکل انڈر گراؤنڈ ہوتا ہے اور یہ آپ کے ساتھ زمین کے اندر ہوتا ہے اور بیسکلی اس کا جو پوزیشن ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں ہوریزنٹل اور دس ہوریزنٹل انڈر گراؤنڈ سٹم اس ناؤن ایز رائزوم اس کو ڈیر سٹوڈن ہم رائزوم کہتے ہیں اچھا رائزوم کے اوپر آپ لوگوں کو میں نے ونس دیکھیں ریڈ مارک مارکر سے کچھ ریجنز مینشن کیا ہے اس ریجن کو ہم نوڈ کہتے ہیں اور یہ جو نوڈ ریجن ہیں ان سے روٹس نکلے ہیں ان دیز روٹس وچھ ارائز فرم دی نوڈ ریجن آف رائزوم دی آر کال ایڈوانٹیش اس روٹس کو ہم کہتے ہیں ایڈوانٹیشیس روٹس میں سمپل لکھتا ہوں یہ روٹس ایڈوانٹیشیس روٹس سو سٹم میں ایک ٹائپ ہم نے پڑھا جی رائزوم یہ بیسکلی ہوتا ہے انڈرگراؤنڈ ہوریزنٹل ان پوزیشن ہوتا ہے اس کی سرفس کیو پر نوڈ ریجنز ہوتا ہیں اور نوڈ سے روٹس ارائز ہوا ہے ڈیٹ آر کال ایڈوانٹیشیس روٹس اگر آپ لوگ دیکھیں ڈیا سٹوڈنٹ ایریل سٹم کیو پر اس کو سمجھنا آپ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور اسی ایریل سٹم کی وجہ سے اس کو سپیسیفک نام بھی ملا ہے ایتروفائیٹس ایریل سٹم کیو پر جیسے کہ میں نے کچھ ٹائم پہلے ایکسپلین کیا کہ اس میں خاص قسم کے ریجنز ہوتا ہے اور اس کو بھی میں نے ریڈ مارکر سے ایڈنٹیفائی کیا ہے یہ اس کے جائنٹس ہیں سیگمنٹس ہیں نوڈز ہیں اور ایریل سٹم پر نوڈ کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے جیسے کہ رائزوم پر جو آپ کے ساتھ نوڈ ہیں ان سے روٹس نکلے ہیں اور جو ایریل سٹم ہے اس میں جو نوڈ ہے اس نوڈ سے آپ لوگوں کو ایک پتو کا ایک گچہ نظر آ رہے ہیں اس پر یہاں پر آپ لوگتے ہیں کہ اس ریجن سے کافی لیوز نکلے ہوئے ہیں یہ جو لیوز ہوتے ہیں اس کو ہم سکیلی لیوز کہتے ہیں یہ جو لیوز ہیں اس کو ہم سکیلی لیوز کہتے ہیں اور یہ جو سکیلی لیوز ہوتے ہیں یہ آپ کے ساتھ گچے کی شکل میں ہوتے ہیں بہت زیادہ نمبر میں ہوتے ہیں ہوتا ہے اور یہ رینج ہوتا ہے گچھے میں گچھے کو ہم یہاں پہ وال کہتا ہے وال ڈبلیو ایچ او آر ایل وال گچھے کی شکل میں ہوتا ہے یہاں پر اوپر بھی آپ دیکھیں یہ ریجن نوڈ ہے اور نوڈ ریجن سے کافی سکیلی لیوز کا گروپ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں نا دیٹر کارڈ وال آف دا سکیلی لیوز کون سے لیوز ہوتا ہے سکیلی لیوز وہ لیوز ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ کافی الانگیٹڈ ہوتا ہے لیکن اس کی جو وائٹ ہے نا وہ کافی اس کی جو آپ کے ساتھ وائڈنس ہے تکیلی نا وہ آپ کے ساتھ کافی کم ہوتا ہے ہم یوں کہہ سکتا ہے کہ وہ لانگ ہوتا ہے لیکن لیوز وائٹ ہوتا ہے لیکن کو نوڈل لائک سٹرکچر آپ کے ساتھ اس لیوز کے ہوتا ہے اور یہ بیسکلی فوٹو سنتیٹک لیوز ہوتا ہے اس لیوز کے وجہ سے یہ پودے اپنے لئے فوڈ کو منفیکچر کرتا ہے سو بیری سمپل یہاں پر میں نے دیکھے مینشن بھی کیا ہے ایریل سٹیم کنٹینڈ نوڈز نوڈز ہوتا ہے نوڈز ریجن جہاں پہ آپ لوگوں کو سکیلی لیوز کا گچہ نظر آ رہا ہے اور لیوز تو آل ریڈی ہو گئے کہ یہ لیوز تو سکیلی ہے لیکن دیر سٹوڈنٹ سٹل یہ جو آپ کے ساتھ لیوز ہوتا ہے یہ بیسکلی آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے مائیکرو فیلس ہوتا ہے مائیکرو فیلس اس لیوز کو کہتا ہے جس میں آپ کو سنگل وی نظر آ رہا ہے اور یہ وین ان برانچ ہوتا ہے کیونکہ یہ فردر اور برانچ میں آپ کے ساتھ ڈیویجن نہیں کر رہا ہوتا ہے ابھی آپ دیکھیں جو ہم نے سب فائلم پڑے ہیں نا سائل اپسیڈا تو وہ لیفلس تھے اس میں پتے آپ کے ساتھ نہیں تھے لائک اپسیڈا لیوز تھے اس میں پتے تھے لیکن وہ بھی مائیکرو فیلس تھے سفین اپسیڈا بھی لیوز ہے اس میں بھی پتے ہیں لیکن یہ بھی مائیکرو فیلس ہے سٹل ابھی تک ہمارے ساتھ ایسے پودے سامنے نہیں آئے جس کے لیوز ہم کہہ سکے کہ وہ مائیکرو فیلس ہے جس کے وین فردر آپ کے ساتھ برانچ ہو چکے ہیں جس کو برانچ وین لیوز کہتے ہیں مائیکرو فیلس لیوز کہتے ہیں تو آگے جو ہم نیکس سب فائلم پڑیں گے اس میں پھر جب پہلا میمبر ہم پڑیں گے نا فیلس اس میں پھر ہم جو لیوز کے بارے میں ڈسکشن کریں گے تو ادھر ہم کہیں گے کہ آپ دیکھیں کہ فیلس وہ پہلے پودے ہیں جس کے لیوز آپ کے ساتھ مائیکرو فیلس تھے دیر سوڈنٹ روٹس کی اوپر آرڈی میں نے آپ کو ڈائیگرام میں بھی کونسیپٹ دیا کہ اس کی روٹس ایڈونٹیشیس روٹس ہوتے ہیں اور ایڈونٹیشیس روٹس بیسی کے لیے جو رائزوم ہے اس کی اوپر خاص قسم کی ریجن ہوتے ہیں جس کو نوڈ ریجن کہتے ہیں تو میں نے یہاں پر لکھا بھی ہے کہ ایڈونٹیشیس روٹس ایڈونٹ ریجن آف رائزوم تو اسی ایڈونٹیشیس روٹس کی وجہ سے یہ پودے سائل میں انکار ہوتے ہیں کڑے رہتے ہیں اور اسی ایڈونٹیشیس روٹس کی وجہ سے یہ پودے مٹی سے اپنے لیے پانی اور میرل سارڈ جو اس کے گروت کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ابزارب کرتے ہیں پھر دیر سٹوڈنٹ لاسٹ چیز جو آپ کے ساتھ ہے وہ سٹوڈنٹ ہے دیر سٹوڈنٹ یہ جو ایڈر سٹم ہے اس کے ترمینل سائٹ پہ بلکل انڈ پہ آپ لوگوں کو ایک کون شیپ سٹرکچر دکھائی دے رہا ہوتا ہے کون شیپ سٹرکچر یا کلپ شیپ سٹرکچر انڈرسینڈ اور اسی کلپ شیپ یا کون شیپ سٹرکچر کو دیرز ہم نام دیتے ہیں سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ سنگرل لفظ ہے اس کے پلورل کو ہم کہتے ہیں سٹروپل آئے سٹرکللس کے اندر آپ لوگوں کو ایک سٹاک نظر آ رہا ہے اور یہ جو سٹاک ہے یہ والے سٹاک اس کو ہم کہتے ہیں سپورینجیو فور اس کا بہت امپورٹنٹ فانکشن ہے سپورینجیو فور is a سٹاک پریزنڈ in the سٹرکللس and اسی شاک کیو پر سٹاک کیو پر آپ لوگوں کے ساتھ کچھ سٹرکچرز بنتے ہیں and these سٹرکچرز which are developed by the سپورینجیو فور these are called سپورینجیا and you people know سپورینجیا are the سپور producing سٹرکچرز اس کے اندر سپورز بنتے ہیں اور میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا تھا کہ جتنے بھی پود ہیں سب پودوں میں سپورز کی حوالے سے ایک کامل پوائنٹ یاد رکھے کہ سپورز جو پودوں میں بنتے ہیں تو یہ ہپلوائٹ سیلز ہوتا ہیں ہپلوائٹ in nature ہوتا ہیں اگر میں کہوں ناکہ ان پودوں کے سومیٹک سیلز میں ٹوینٹی کروموزومز ہیں سپورز میں کتنے ہوں گے ٹین ہوں گے اگر میں کہوں اسی پودوں کے سومیٹک سیلز میں جو آپ کے ساتھ بسیکلی ڈپلوائٹ ہوتا ہے ہپلوائٹ نہیں ہوتا ہے اس میں آپ کے ساتھ ہیں 40 نمبر آف کروموزوم ہپلوائٹ سیل سپورز ہے سپورز میں پھر آپ کے ساتھ اس کے ہاف ہوں گے ٹیٹا 20 کروموزوم اور آپ سب کو پتائیں کہ ان ویجیٹیٹیف پلان باڈی کے اندر جو سپورز بنتا ہے تب ہی ہم ان مکمل پلان باڈی کو کہتا ہے سپورفیٹک پلان باڈی جو آپ کے ساتھ بلکل دومینٹ ہے اور آپ کے ساتھ ہیں لانگ ایس تب ہی ہم اس کو کہتا ہے کہ دومینٹ سٹیج سپینوپسیڈا آر آر آل سو کالڈ سپورفیٹ سٹیج تو یہ سپورز جرمینیٹ اگر آپ کے ساتھ دوسرا سٹیج بناتا ہے اب میں نے لیکچر کے سٹارٹ میں ایک چوٹا سا چیز کے بارے میں کونسٹ دیاتا ہے ڈیٹس کورڈ الٹرنیشن آر جنریشن پودوں میں آپ کے ساتھ آتے ہیں دو قسم کے جنریشن اب یہ آپ نے یہاں پہ جو آپ لوگوں نے جس پلانٹ باڈی کے بارے میں پڑھا تو یہ پلانٹ بارڈی بھی ہے لیکھ لیے بیسی کلی سپورفیٹک جنریشن بھی ہے کیونکہ اس کے اندر سپورز بن رہے ہیں یہ سپورز جب جرمینیٹ ہو جاتا ہے تو سپورز کے جرمینیشن کے بعد آپ کے ساتھ بنے گا پلانٹ میں سیکنڈ جنریشن سو آفٹر جرمینیشن آف سپورز you will got گیمیٹو فیٹک جنریشن سپورز کے ڈیویلپنٹ ریپیٹ ہو رہی ہے گیمیٹو فیٹک جنریشن کے اندر پر آتے ہیں دو قسم کے ایک ہے مال اور ایک ہے فیمیر so the مال گیمیٹو فیٹ is called انتریڈیم and dear student the female گیمیٹو فیٹ is ارچگونیم inside the انتریڈیم there is the formation of مال گمیر that is sperm and inside ارچگونیم اگ اس فارم یا آرچگونیم and fertilize the egg so after the fusion of sperm in egg you will get a cell that is called zygote zygote then from the multicellular structure called embryo اور embryo کے ڈیویرپنٹ کے بعد you will again get the whole main plant body that is called sporophy plant body so this student دونوں generation ایک دوسری کے ساتھ یا ایک دوسری کے بعد آپ کے ساتھ repeated آ رہے ہوتا ہیں سب سے پہلے ہم نے کس چیز کیو پر پڑھ جی کہ اس کے اندر آپ کے ساتھ ہیں دو قسم کے سٹم ایک آپ کے ساتھ ہوریزنٹل اندر گراؤنڈ سٹم رائزوم کے سرپس پر خاص قسم کے ریجنز ہوتے ہیں جس کو نورٹس کہتا ہیں اسے آپ کے ساتھ ایڈمیٹیشیس روٹ نکلے ہیں پھر آپ کے ساتھ ادھر آپ کے ساتھ ایریل سٹم جو ایریل سٹم ہے اس کے اندر بھی خاص قسم کے نورڈ ہوتے ہیں جس کو جیسے آپ کو شوگر کن کا اگزیمپل دیا اور اسی جو جو کی وجہ سے ہم نورمالی کہتا ہیں کہ ان پلانٹ کا جو سٹم ہے جیئنٹ ہے اور جیئنٹ سٹم کی پریسنس کی وجہ سے اس کو ایک خاص نام دیتے ہیں ایرپروفائٹس اور یہ جو جائنٹ ہے اس میں آپ لوگ کو لیوز کا گچھا نظر آتا ہیں لیوز سکیلی ہوتے جو لانگ ہوتے ہیں نکلی ز وائیڈ ہوتے ہیں اور سنگل وین لیوز ہوتے ہیں ڈیٹ آر مائکرو فیرس لیوز اور یہ ایک لیوز نہیں ہوتے ہے بلکہ نوٹ ریجن سے آپ کو ایک گروپ آف لیوز نظر آئے جس کو وارڈ کہتا ہے یہاں پر بھی آپ کے ساتھ وارڈ اور سٹرکچر ملے گا ٹیٹس سٹرابلس سٹرابلس میں ہوگا ایک سٹارک سپرینجی فور سپرینجی فور بیئر سپرینجیا سپرینجا کے اندر سپورز بنتے ہیں سپورز جرمینیوٹ ہوگی آپ کے ساتھ بنائے گا گیمیٹ فیٹک جنریشن اس میں پر آپ کے ساتھ دو میل فیمیل انتریڈم ارچیگونیم انتریڈم کے اندر سپارم ارچیگونیم کے اندر ایک بنے گا یہ دونے جب آپ کے ساتھ فرٹلائز کریں تو اس سے زائیگوٹ سے آگے آپ کے ساتھ ایمریو اور ایمریو کے ڈیویلپنٹ سے سپورفائیٹ باتے سو ڈیر سٹوڈنٹ یہ ویڈیو آپ لوگ اپنے فرینجز کے ساتھ شیئر کریں بہت غور سے اپلوگ پڑیئے پھر بھی کوئی مسئلہ ہے کومنٹ بوکس میں آپ بہر اسی پوچھ سکتے ہیں and don't forget to subscribe my channel stay blessed thank